موسیقی جناب السلام علیکم سفیر اللہ خان آپ کی قدمت میں حاضر ہے سنگ ماہ ختم ہو گیا ہے بہت لوگ ایکسائٹیڈ تھے اس کی آخری قسط کے بارے میں اور مختلف طرح کے تجزیہ آ رہے ہیں کسی کو اس کے اینڈنگ اچھی لگی کسی کو نہیں اچھی لگی میں ذاتی پسند ناپسند کی طرف نہیں جاؤں گا میرا انیلیسس اس ڈرامے کے بارے میں بڑا مختلف ہوگا آپ نے اب تک اگر کوئی اور ویڈیوز دیکھے ہیں تو اس سے بالکل مختلف انداز کی گفتگو سننے کے لیے تیار ہو جائیں اگر آپ نے ڈراما ابھی دیکھا نہیں ہے تو پھر یہ ویڈیوز شاید آپ کو نہیں دیکھنی چاہیے کیونکہ اس میں بہت ساری ایسی باتیں آئیں گی جو کہانی کو کھول دیں گی آپ پر پہلے ہی اور آپ کے لیے اس میں وہ جو ایک کیوریزٹی ایک چیز رہتی ہے تجزس رہتا ہے کہ آگے کیا ہوگا وہ شاید نہ رہے اور آپ کو ڈراما دیکھنے کے بعد میں اس طرح مزہ نہ آئے لیکن اگر آپ پھر بھی یہ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں اور اگر آپ نے یہ ویڈیوز دیکھ لیا ہے تو پھر تو یہ ویڈیوز ضرور دیکھیں سو ہم بات شروع کرتے ہیں کہ سنگے ماہ کیا ہے اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بات اور ایڈ کر دوں کہ اس سے پہلے بھی میں ایک ویڈیو سنگے ماہ پہ کر چکا ہوں میں وہ باتیں یہاں ریپیٹ نہیں کروں گا اس میں بنیادی طور پہ میں نے صرف یہ بات کی تھی کہ سنگے ماہ کی کہانی جو ہے وہ شیکسپیر کے ایک ڈرامے ہیملٹ سے بہت ملتی جلتی ہے ہیملٹ میں ایک کردار کا نام بھی ہیملٹ ہے جبکہ یہاں سنگے ماہ میں کردار کا نام ہیلمند ہے اب دیکھیں کہ ہیلمند اور ہیملٹ نام بھی آپس میں ملتے جلتے لگتے ہیں تو ان دونوں کی کہانیوں میں مماسلتیں یا سیمیلیارٹیز کیا ہیں مماسلتیں زیادہ کوری اردو ہو جاتی ہے تو سیمیلیارٹیز کیا ہیں اور ڈفرنسز کیا ہیں اس پہ تھوڑی سی بات کی ہے میں نے اور اس پہ میں نے آج بائی دوے دیکھا کہ ویکی پیوڈیا پہ جب میں نے سنگے ماہ کا تھوڑا سا سرچ کیا تو اس میں بھی پہلی دو تین لائنوں میں ہی یہ ذکر موجود ہے کہ یہ ہیملٹ کی کہانی سے آئیڈیا لیا گیا ہے تو یہ ایک دلچسپ بات تھی اس ویڈیو کا لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال رہا ہوں آپ اس کو اگر دیکھنا چاہیں تو وہاں جا کر دیکھ سکتے ہیں اس کا ٹائٹل ہے ہیملٹ سے ہلمند تک اب آتے ہیں واپس سنگے ماہ کی اوورال کہانی کی طرف بلکہ اس سے پہلے بھی ایک بات یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ سنگے ماہ ایک بہت اچھا ڈراما تھا اور ایک وہ بریتھ آف فریش ایئر یا ایک سورج کی پہلی کرن ٹائپ باتیں میں کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ ایک نئے انداز میں موضوعات بہت نئے ہیں ان کا ٹریٹمنٹ بہت نیا ہے نیا ان دے سینس کے پاکستانی سوسائیٹی میں جس طرح کے ڈرامے پاکستان کے ٹیلیویزن پر مختلف ٹی وی چینلز پر دکھائے جا رہے ہیں ان کو اگر آپ سامنے رکھیں اور پھر آپ سنگے ماہ کو دیکھیں تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ ہاں یہاں کوئی بہت نئی بات ہو رہی ہے ہمارے پرانے کلچر اور ٹریڈیشنز اور اس میں پائی جانے والی خامیوں کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے اور ان کو ٹھیک کرنے کی طرف کوئی راستہ دکھایا جا رہا ہے بجائے اس کے کہ وہی گسے پٹے ساس بہو کے جھگڑے سازشیں اور وہ ساری بقواس جس کو دیکھ دیکھ کے لوگ تنگ آئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو نیا ڈراما ہے نئی بات ہے اس لیے بھی اس کو بہت اپریشیٹ کرتے ہیں باقی کہانی بہت مزے کیا ہے ایکٹنگ کا میار بہت اچھا ہے ہر کردار پر آپ کو محنت نظر آتی ہے ان کی دائلوگ ڈیلیوری ان کی ٹونز پہ کام ہوا ہے ان کی باڈی لینگویج پہ کام ہوا ہے تو تقریبا ہر کردار آپ کو بڑا الگ اور منفرد نظر آتا یہ نہیں لگتا کہ سارے ایک جیسے ہی ہیں ٹھیک ہے تو یہ دو تین اس کی خاص باتیں ہیں لیکن ہم آگے اب کہانی کی ڈیٹیلز میں جاتے ہیں کہانی کے بارے میں ہمیں استادوں نے جو ایک بڑی سادہ سی ڈیفینیشن کہانی کی دی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک کسی کردار یہ شخص انسان جانور کردار کوئی بھی ہو سکتا ہے اپنے جانوروں پر مبنی کہانیاں بھی پڑی ہیں سو کسی کردار کی کہانی ہے جو اپنی زندگی میں کچھ کرنا چاہتا ہے یا کچھ اچیو کرنا حاصل کرنا چاہتا ہے لیکن اسے یہ کرنے میں مشکلات کا سامنا ہوتا ہے اگر اس ڈیفینیشن کو سامنے رکھیں اور ہم سنگے ماں ڈرامے کو سامنے رکھیں تو ہمیں بڑا کلیرلی یہ نظر آتا ہے کہ یہ ہلمند کی کہانی ہے جو اپنے باپ کے قتل کا بدلہ لینا چاہتا ہے اسے آپ انتقام کہلیں یا انصاف کہلیں وہ انصاف حاصل کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے یعنی انصاف کے حصول میں اسے مشکلات کا سامنا ہے ہلمند کی کہانی اس کو ہم اس لحاظ سے بھی کہیں گے کہ اگر آپ کہانی میں آگے بڑھتے ہیں تو سارے کردار one way or the other directly or indirectly ہلمند سے جڑے ہوئے ہیں اور اس کے معاملات جوں جوں آگے بڑھتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ہی باقی کردار ہمارے سامنے آتے ہیں اور غائب ہوتے ہیں سو بنیادی طور پر تو یہ کہانی ہلمند کی ہے بلکہ یہی وجہ ہے کہ مجھے ذاتی طور پر یہ لگا کہ تئیسویں یا چوبیسویں جو بھی تھی جس میں جرگہ ہوتا ہے اور زرسانگہ یہ تسلیم کرتی ہے اپنا جرم قبول کرتی ہے کہ اس نے ہلمند کے باپ کو زہر دیا تھا تو میرے نزدیک وہ کہانی وہاں ختم ہو گئی تھی ڈراما وہاں ختم ہو جانا چاہیے تھا اور وہاں جب انہوں نے ایک اور کردار ماشاءاللہ خان انٹروڈیوس کروایا اس پوائنٹ پر تو مجھے لگا کہ یہ ڈراما اب خامخہ گزیٹ رہے ہیں اس کو مزید گزیٹنا نہیں چاہیے اور ایک دفعہ میں نے یہ بھی سوچا کہ شاید مجھے اس سے آگیا اب اس ڈرامے کو دیکھنا چھوڑ دینا چاہیے لیکن خیر وہ پھر ساتھ ہی پتا چلا کہ اچھا آخری قصہ آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بہت گزیٹ نہیں رہے انہوں نے ایک دو قصہیں اور ایڈ کی تو پھر میں نے وہ دو قصہیں یا تین قصہیں جو بھی آخر پر ایڈ ہوئیں وہ بھی دیکھ لیں اور اوورال میں سٹل اس کے حق میں ہوں کہ یہ ایک اچھا ڈراما ہے سو ہم نے بنیادی طور پر یہ تیع کر لیا کہ یہ علمان کی کہانی ہے دوسری دو ایک باتیں جو اہم ہوتی ہیں کسی کہانی کو سمجھنے کے لیے وہ یہ کہ وہ کس مقام پر یہ واقعہ پیش آ رہا ہے یا واقعات پیش آ رہے ہیں تو وہ انہوں نے مبہم رکھے ہیں لسپیران ایک گاؤں کا نام ہمارے سامنے آتا ہے لیکن یہ لسپیران زمین پر کہاں واقعہ ہے یہ ہمیں پتا نہیں ہے آپ نے بہت سے لوگوں نے ویسے ادروائی ظاہر ہے کہ شوٹنگ کہاں ہوئی اور اس سے یہ معلومات سامنے آ چکی ہیں کہ وہ زلہ مانسہرہ میں ہے لیکن اگین میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہم جب کسی کہانی کو ڈرامے کو ناول کو انیلائز کر رہے ہیں تو ہم اس انفرمیشن کی بنیاد پر کرتے ہیں جو اس کے اندر دی موجود ہے جو ڈرامے کے اندر یا ناول کے اندر دی گئی ہے ہم اس پر ریلائی کرتے ہیں اس کے علاوہ کوئی انفرمیشن آپ کو پتا ہے تو وہ ہم اس میں انکلوڈ نہیں کرتے سو ڈرامے کے اندر یہ واضح نہیں ہے کہ لسپیران کون سا زلہ ہے کس زلے میں یا کس جگہ ہے وہ خیبر میں بھی ہو سکتا ہے وہ جوب میں بھی ہو سکتا ہے کیونکہ پختون ایریا ہے بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ وہ کندھار میں بھی ہو سکتا ہے کیونکہ پختون ڈیورن لائن کی دوسری طرف بھی رہتے ہیں تو وہ کہیں بھی ہو سکتا ہے اور اس کو واضح نہ کرنا ایک اچھی بات ہے کیسے اچھی بات ہے اور کیوں کیا گیا ہوگا اس پر بھی بات کرتے ہیں لیکن ساتھ دوسری بات بھی کرتے ہوں کہ اس کا جو ٹائم ہے اس کا زمانہ کونسا ہے وہ بھی واضح نہیں کیا گیا آپ کو بہت exactly پتا نہیں ہے کہ یہ دوہزار آٹھ کی کہانی ہے دوہزار سولہ کی کہانی ہے یا دوہزار بیس کی ہے یا اس سے پرانی ہے کچھ چیزیں آپ کو ہنٹ ضرور دیتی ہیں جیسے اس میں گاڑیاں واریاں استعمال ہوئی ہیں شہر میں کچھ چیزیں ایسی استعمال ہوئی ہیں جن سے آپ کو یہ اندازہ تو ہو سکتا ہے کہ یہ بہرحال انیس سو ستر کی کہانی نہیں ہے لیکن exactly کس یئر کی کہانی ہے وہ واضح نہیں ہے اچھا یہ دونوں چیزیں مبہم رکھ کر ڈائریکٹر اور رائٹر نے کیا حاصل کیا کیوں کیا تو اس کی بھی ایک بڑی اہم وجہ ہے اور وہ یہ ہے میرے نزدیک کہ ڈائریکٹر اور رائٹر یہ نہیں چاہتے تھے کہ دیکھنے والے غیر ضروری تفصیلات میں الجھے رہیں مثال کے طور پر اگر وہ یہ واضح کر دیتے کہ یہ ڈراما لسپیران گاؤں جو ہے یہ ڈسٹرک لیٹس ہے جوب میں واقع ہے تو لوگ ڈراما دیکھتے ہوئے اس بحث میں پڑ جاتے کہ یار یہ یوب میں تو لوگ اس طرح کی پگڑی نہیں بانتے یوب میں تو عورتیں اس طرح کا دوپٹہ نہیں لیتیں یا اسے کپڑے نہیں پہنتیں وہاں کے ڈرسنگ تو کچھ اور ہے تو وہ جس بھی ڈسٹرک کی بات کرتے جس بھی علاقے کی بات کرتے اس پہ لہجے پہ سوال اٹھتے اس طرح کی بحثیں چھڑتیں ان سے بچنے کے لیے انہوں نے اس کو مبہم رکھا ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ ہم آپ ان کے کپڑوں اور ان کی باتوں اور ان کے لہجے اور ان چیزوں میں نہیں پڑے بلکہ ہمارا فوکس اس ایشو پہ رہا ہے ان ایشوز پہ رہا ہے جو یہ ڈراما ہائلائٹ کر رہا تھا سو اس حوالے سے میں رائٹر ڈائریکٹر پروڈیسر ان سب کو مبارک بات دینا چاہوں گا کہ انہوں نے بہت انٹیلیجنٹلی یہ گیم اس طرح سے رکھی کہ لوگ ایشوز پہ فوکس رہیں وہ غیر ضروری تفصیلات کی بحثوں میں نہ پڑے اب بات کر لیتے ہیں کرداروں کی کردار نگاری کے حوالے سے میں نے شروع میں ایک جملہ تو کہا کہ کردار بہت واضح ہیں اور ان کی اپنی اپنی ایک شخصیت ہے ہر کردار کی سو اس حوالے سے کافی سارا کام ہوا جو بہت اپریشیابل ہے کرداروں کے حوالے سے جو بات تھوڑی کہنا چاہیے کہ کمزوری نظر آتی ہے وہ یہ کہ زیادہ تر کردار بہت ہی اچھے ہیں انسان عام طور پر اچھائی اور برائی کا مرقب سا ہوتا ہے ایسا ون ڈیمنشنل نہیں ہوتا ہے لیکن اگر آپ دیکھیں تو زیادہ تر کردار بلکل بہت ہی اچھے بہت نیک بہت گوڈ 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 قسم کے لوگ ہیں جو بعض دفعہ غلط فہمیوں کی وجہ سے یہ کسی مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے ان کے بارے میں کچھ نیگیٹیوٹی آ جاتی ہے لیکن وہ غلط فہمیوں کہانی میں ہی آگے دور ہو جاتی ہیں اور وہ پھر دوبارہ پوزیٹیو اس میں آپ کو نظر آنے لگتے ہیں سو خود ہلمند کا کردار اسی طرح کا کردار ہے کہ اس کے بارے میں اگر آپ باقی کرداروں کی رائے سنیں تو زیادہ تر ہر وقت اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اس کا دماغ خراب ہے وہ بلکل پاغل ہو گیا ہے وہ پتہ نہیں کیا برباد کر دے گا سب کچھ لیکن آپ یہ جانتے ہیں کہ وہ بنیادی طور پر اپنے باپ کے قتل کی وجہ سے بہت شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہے اور وہ بہت شدت سے یہ چاہتا ہے کہ وہ صورتحال کو ٹھیک کرے اور قتل کا بدلہ لے انصاف اپنے والد کو انصاف فراہم کر سکے اس کے مرنے کے بعد ہی سہی اور اس حوالے سے اس کو کچھ غلط اہمیاں ہیں کچھ اس کی معلومات ناقص ہیں جس کی وجہ سے وہ حاجی مرجان کو اس کا ذمہ دار سمجھتا ہے اور اس کے خلاف ہر وقت سکیمنگ جو ہے وہ کرتا رہتا ہے لیکن جب اس پہ بعد میں معلومات کھلتی ہیں صورتحال ساں واضح ہوتی ہے تو پھر وہ اس کے بعد آخری قسطوں میں بلکل ایک نیک شریف اچھا آدمی ہی بن جاتا ہے جیسے باقی سب ہے دو تین جو نیگٹیو کریکٹر آپ کو نظر آتے ہیں اس میں ایک تو درمیان شروع سے اگر ایک کریکٹر کی بات کریں تو وہ سبزلی ہے جو کہ ایک نیگٹیو کریکٹر ہے وہ چالباز ہے وہ موقع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے اس طرح کی اس میں نیگٹیوٹی ہے اور وہ پھر ویسا ہی رہتا ہے اس میں بھی کوئی بدلاؤ نہیں آتا سو اس کو بھی ہم ون ڈیمینشنل کریکٹر ہی گنیں گے کہ وہ جیسا ہے وہ ڈرامے کے شروع میں جیسا تھا اس دوران جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کے نتیجے میں اس کے کردار میں کوئی تبدیلی نہیں آتی وہ گروہ نہیں کرتا وہ چینج نہیں ہوتا اسی طرح ایک اور جو بڑا واضح نیگٹیو کریکٹر ہے وہ ڈاکٹر کا ہے جو کہ سیکشولی حراس کرتا رہا شہرزاد کو اور تیسرا ایک اور جو نیگٹیو کریکٹر نظر آتا ہے وہ بالکل آخری قسطوں میں جو ہلمان کے دادا کا کردار ہے ماشاءاللہ خان وہ انٹر ہوتا ہے اور وہ بھی اگین سنگ ون ڈائمینشنل کریکٹر ہے کہ جو نیگٹیو ہے اور بس نیگٹیو ہی رہتا ہے اور وہ اپنے بیٹے کی موت میں اپنے بیٹے کی قتل کے حوالے سے اس صورتحال سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے اور اس سے کچھ بھاجی مرجان سے کچھ مالی فوائد حاصل کرنے کے چکر میں ہے تو یہ چیز یوزولی ایک اچھی نہیں سمجھی جاتی کہ کردار اتنے ون ڈائمینشنل ہوں ان کے اندر اچھائیاں برائیاں جو ہیں وہ گڑمڈ ہوتی ہیں ہم سب کے اندر کچھ نہ کچھ برائیاں ہوتی ہیں کچھ نہ کچھ اچھائیاں ہوتی ہیں تو اس حوالے سے تھوڑی سی ایک کمزوری نظر آتی ہے ہلماند اگر ایکٹنگ کے حوالے سے بات کریں تو بائن لارج سب لوگوں نے بہت اچھی ایکٹنگ کی ہے لیکن عاطف اسلام جس کو ایک لیڈ رول دے دیا گیا تھا وہ آپ کو کمزور نظر آتا ہے اس کو غالباً یہ کردار ملنے کی وجہ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے کہ وہ بہت ہی مشہور آدمی ہے مشہور سنگر ہے سیلیبرٹی ہے اس کی بہت بڑی فین فالوئنگ ہے اور ہم نے یہ ٹی وی ڈراموں میں ایک ٹرنڈ دیکھا ہے کہ وہ اپنے ڈراموں میں لوگ جو ہے ایسے لوگوں کو کاسٹ کر رہے ہیں کہ جو پہلے ہی کسی وجہ سے بہت مشہور ہیں چاہے وہ ٹک ٹاک پہ ان کے بیس لاکھ فالوئرز ہوں اس وجہ سے ہوں یا ان کی سوشل میڈیا پہ فالوئنگ بہت آئی یا کسی اور چیز میں وہ بہت مشہور ہیں تو ان کو کاسٹ کرنے کا مقصد عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ اچھا اس کی وجہ سے ان کی فین فالوئنگ جو ہے وہ سارے لوگ بھی ڈراما دیکھیں گے تو ڈرامے کو ویورشپ ملے گی سو یہ میں سچی بات کروں تو بنیادی طور پر رائٹر ڈائریکٹر پروڈیسر کے بحاف پر اپنی ایک کمزوری تسلیم کر لینے کے مترادف ہے کہ بھئی ہمارے حالانکہ اس ڈرامے میں بہت جان تھی اور اس ڈرامے میں ان کو یہ سہارا لینے کی ضرورت نہیں تھی بڑا رول تھا میجر رول تھا اور اس کے ساتھ انصاف کرنا آسان کام نہیں تھا اور وہ آپ کو جگہ جگہ جو ہے وہ فیلنگ آتی ہے جب آپ ڈراما دیکھ رہے ہوتے ہیں باقی کرداروں پہ کام ہوا ان کی ٹونز پہ کام ہوا ان کی باڈی لینگویجز پہ کام ہوا ان کے کاسٹیومز پہ بہت کام ہوا وہ ساری چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں اور بہت اچھی ہیں ان کی تاریخ ضرور کرنی چاہیے یہ کہانی بنیادی طور پر پشتون سوسائیٹی کی ہے تو ہمیں بہت سے پشتون کردار اس میں نظر آتے ہیں اور جو عام طور پر ٹی وی ڈراموں سے اور پاکستانی فلموں سے خاص طور پر یہ گلا ہوتا ہے کہ وہ پشتونوں کو ہمیشہ چوکی دار یا مالی یا اس طرح کے کرداروں میں دکھاتے ہیں تو یہاں وہ گلا بہت حد تک دھل گیا اور پشتونوں کو اور کرداروں میں بھی دکھایا گیا پشتون کلچر کی رپیزنٹیشن کافی بہتر ہے اگرچہ کچھ جگہوں پر آپ کو جو ہے تو مسائل نظر آئیں گے اور میں ان پر بات کروں گا لیکن اوبرال پشتون کلچر کو بڑا اچھے انداز میں پیش کیا گیا ہے ان کے لباس کو ان کے انداز کو اور اس کے ساتھ یہ کہ مثال کے طور پر ملازموں کے ساتھ جو پشتونوں کا سلوک ہوتا ہے وہ بہت حد تک برابری والا ہوتا ہے تو اس میں بھی آپ جگہ جگہ دیکھتے ہیں کہ ملازم جو ہیں وہ اپنے مالکان کے ساتھ سینگ پسا لیتے ہیں بحث کر لیتے ہیں تو وہ ایک پشتون کلچر کا حصہ ہے اور خاص طور پر اگر ہم ٹرائبل کلچر وغیرہ کی طرف جائیں تو وہاں ملکوں اور بڑے بڑے مشران کے سامنے چھوٹے چھوٹے جو غریب لوگ ہیں وہ بھی کھڑے ہو کے بات کر لیتے ہیں تو یہ جو ایک برابری والا تصور پشتون کلچر میں چلا آرہا ہے اس کو بڑے اچھے سے یہاں پر پیش کیا گیا ہے پھر یہ کہ اس کی جو مین تھیمز ہیں ان میں سے ایک دو تھیمز جو ہیں وہ پشتون کلچر کی اہم روایات ہیں جیسے غگ ہے جو کہ ویسے تو میرا خیال ہے کہ اب تقریباً ختم ہو چکا ہے پشتون سوسائیٹی سے اچھا یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ اس لیے بھی کہ میں خود پشتون سوسائیٹی سے بلانگ کرتا ہوں اس لیے میری بات کو آپ یہ نہ سمجھیں کہ اسے پتا ہی نہیں ہے پشتون کلچر کا اور ایسی بات کر رہا ہے غگ جو ہے وہ میں نے اپنی زندگی میں ابھی تک اپنے علاقے میں کبھی نہیں سنا کہ کسی نے کسی عورت تر غگ کیا ہو یہ ایک پرانی رسم تھی لیکن آلماست ختم ہو چکی ہے اس حوالے سے تھوڑا سا یہ سوال پشتونوں نے بھی اٹھایا اور میں بھی یہ سوچتا ضرور ہوں کہ اس وقت جب کہ غگ جو ہے وہ پریکٹیکلی تقریباً پشتون سوسائیٹی سے ختم ہو چکا ہے تو اس پہ ایک ڈراما بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی کیوں اس سوال کو اٹھایا گیا بہرحال اگر اٹھایا تو بہرحال میں یہ نہیں کہتا کہ بلکل غلط کیا اور خبردار تانگیں توڑ دیں ان کی یہ وہ ایسی بات نہیں ہے اسی طرح پشتون کلچر میں جو جرگہ ہے اگرچہ جرگہ کی ایکویولنٹ پنجابی کلچر میں اور سندھی کلچر میں اور ان میں آپ کو پنچائت کی شکل میں ملتا ہے اور صورتحال وہاں بھی ایسی ہے جیسی جرگہ میں ہے جرگہ میں بھی عورتوں کی کوئی نمائندگی نہیں ہوتی ہے اور بلکل اسی طرح پنچائت میں بھی جب جرگے بیٹھتے ہیں پنجاب میں ساؤس پنجاب میں یا سندھ میں مجھے بلوچستان میں کبھی گیا نہیں سو مجھے پتا نہیں ہے کہ وہاں کیسے ہوتا ہے سو ان تین صوبوں میں میں آتا جاتا رہا ہوں پھرتا رہا ہوں تو میں یہ بڑے بسوک سے کہہ سکتا ہوں کہ ان تین صوبوں میں بھی جرگے بیٹھتے ہیں پنجائتیں بیٹھتے ہیں اور ان میں عورتوں کی کوئی نمائندگی نہیں ہوتی سو اگر انہوں نے پشتون سوسائیٹی سے جرگے کے ایشو اور جرگے میں عورتوں کی نمائندگی کے حوالے سے ایشو اٹھایا ہے تو وہ کوئی غلط بات نہیں ہے یا اس پہ یہ اتراز کرنا کہ جی وہ پنجابی بھی ایسے کرتے ہیں حسندی بھی ایسے کرتے ہیں تو پشتون کیوں تو بھئی بات کہیں کہیں سے شروع کرنی ہے اور اگر وہ پشتونوں سے شروع کی گئی ہے تو مجھے ذاتی طور پر تو یہ اچھا لگتا ہے کہ اچھا ہم جو ہے وہ پہلا بارش کا پہلا قطرہ شاید ہم ثابت ہوں تو یہ بہت اچھی بات ہوگی سو پشتون کلچر کی رپیزنٹیشن اوورال بہت اچھی ہے کچھ چیزیں جو مسائل ہیں وہ جہاں پہ میں ڈرامے کے مسائل کی بات کروں گا تو وہاں جا کے ہی بات کروں گا ایک بات میں یہاں پہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے کرداروں کے حوالے سے بھی بات کی اور ایک نیگٹیو کردار سبزلی کا ہے اور سبزلی کے کردار کی خاص بات ایک یہ ہے کہ اس کے سر پہ ایک خاص ٹوپی ہے اب یہ اور ایک دو اور ڈراموں میں بھی ایسا ہوا ہے کہ جو ایسا منفی کردار ہے اس کے سر پہ ایک خاص ٹوپی ہے یہ ٹوپی منظور پشتین کی ٹوپی ہے اور اس کو اب یعنی ویسے تو یہ پرانا کلچر چلا آ رہا تھا لیکن چونکہ ہم نے اور زیادہ تر پاکستانیوں نے اس کو پشتین کے سر پہ دیکھا ہے تو وہ پشتین کیپ کے نام سے مشہور ہو گئی ہے اور یہ ہم نے دیکھا کہ بعض دفعہ ایسی کیپس بیچنے والوں کو پکڑ لیا گیا یہ ایسی کیپس ضبط کر لی گئیں اور ٹی وی پر اگر اس طرح سے نیگٹیو کرداروں کو وہ کیپ پہنائی جاتی ہے تو اس کا ایک مطلب ہے کہ آپ بہت سٹل طریقے سے منظور پشتین اور اس کی موومنٹ کے بارے میں ایک منفی تاثر پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ بہت غلط بات ہے یہ اس لیے غلط بات ہے کہ منظور پشتین کے جو موومنٹ ہے وہ بڑی پرامن موومنٹ ہے اس میں کوئی لڑائی مارک اٹھائی نہیں ہوتی ان کے جلسوں میں کوئی توڑ پھوڑ نہیں ہوتی وہ بلکل پرامن انداز میں اپنے آئینی حقوق کے لیے جدو جہد کر رہے ہیں سو ان کو نیگٹیو پورٹرے کرنا چاہے وہ کوئی پرائیوٹ ٹی وی چینل ہو یا سرکاری ہو یہ بہت غلط بات ہے اور اس کی میں مضمت کرتا ہوں اداکاروں کے پشتون لہجے پہ بھی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں زیادہ تر لوگوں نے بڑا اچھے سے پشتون لہجہ اپنایا خاص طور پر گلمینہ کا جو کردار ہے ذرغونہ کا کردار ہے اور ذرسانگہ کا کردار ہے تو پشتون لہجہ جو ہے وہ بہت ہمیں واضح نظر آیا لیکن کچھ ایکٹرز جو ہیں وہ پشتون لہجے پہ کوئی اچھا کام نہیں کر سکے اس میں ہمیں کمزوری نظر آتی ہے اس میں آتف اسلم کا یعنی ہلمن کا جو کردار ہیں اس کے ٹون میں کوئی اتنے پشتو فیل نہیں ہوتی اور نومان اجاز نے بعض جگہوں پہ اپنا پشتو لہجہ کائنڈ آف چھوڑ دیا اور پھر کبھی اگلی کسی کسی کس میں واپس اپنا لیا اور اس طرح کی چیزیں ہوئی ہیں لیکن اور یہ جتنے لوگوں کے میں نے نام لیے ہیں یہ سارے وہ ہیں جو پشتون نہیں ہیں تو ان کے لیے پشتون لہجے پہ کام کرنا اور اس کو اپنانا ایک چیلنج تھا جس سے اوورال ڈراما اچھا گیا ہے اس میں اپنایا گیا ہے لیکن کہیں کہیں آپ کو کمزوریاں نظر آتی ہیں پشتون لہجے کے حوالے سے ایک اور دلچسپ observation جو میری ہے وہ اس میں جو سکھ پشتون کردار ہیں ان پہ بھی بات کرنے کی ضرورت ہے ایک تو یہ کہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے ایک منورٹی کو جس کو بالکل اگنور کیا جاتا ہے اور آپ کے ڈراموں میں وہ نظر ہی نہیں آتے سو وہ نظر آئے ایک تو یہ بات ہے جس کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے لیکن ان کے لہجوں کے حوالے سے مجھے یہ نظر آیا کہ جتنے لوگ سکھ کردار کر رہے تھے ان کا بھئی وہ تو اگر پختون ہیں تو ان کا لہجہ بھی پھر وہی پشتون ہوگا ان کے لہجوں پہ کام کیوں نہیں کیا گیا یہ میرے لئے ایک سوال تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں اس میں کچھ مسائل ہیں ان پہ بھی بات کریں گے تو اب وہ موقع آ گیا کہ ہم ان پہ بات کریں اس میں جو مسائل ہیں ان میں کچھ چیزیں ہیں جو بلیویبل نہیں ہیں یعنی ڈرامے فلم وغیرہ کے حوالے سے یہ بڑا ضروری ہوتا ہے ایکٹنگ کے حوالے سے بھی ہم میار یہ ہوتا ہے کہ وہ روتفل ہو وہ بلیویبل ہو لوگ دیکھیں تو ان کو لگے کہ ہاں یہ ایسا ہی ہوتا ہے ایسا ہی ہوا ہوگا تو اس حوالے سے اگر میں بات کروں تو اس میں دو تین چیزیں ایسی ہیں جو بلیویبل نہیں ہیں اس پہ میں آگے وزید بات کروں گا کہ ان کو بلیویبل کیسے بنایا جا سکتا تھا بھارت پہلا جو ہے وہ عورتوں کا دپٹہ نہ لینا ہے پختون سوسائیٹی میں یہ بہت ہی یعنی یہ اتنا ایک ایک ایکسپٹڈ نارم ہے جنرلی بھی پاکستان کے رورل ایریاز میں لیکن پختون سوسائیٹی میں بہت پٹیکولر لی سو اس کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا اور اس میں جسٹیفائی نہیں کیا گیا بلکل بھی جو ایک آج سین دکھایا گیا جس میں جب زرغونہ کے شوہر کے قتل کے حوالے سے جرگہ ہے تو اس میں وہ سر سے دپٹہ اتارتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ جب تک مجھے انصاف نہیں ملے گا تو میں یہ دپٹہ نہیں لوں گی یہ ایک بڑی سٹرانگ جسٹیفیکیشن بن گئی تھی اور اس کے ساتھ چلا جا سکتا تھا لیکن اسی جرگے میں ہوتا یہ ہے جس نے اس کے شوہر کو قتل کیا ہے وہ سرنڈر کر دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ زرغونہ جو سزا مجھے دے گی مجھے وہ سزا قبول ہے اس کا مطلب ہے کہ انصاف ہو گیا اور پھر مستان سنگ جس نے اس کو قتل کیا تھا وہ بیس سال تک زرغونہ کے نوکر کی طرح زندگی گزارتا ہے تو ایسے میں اس کے دپٹہ نہ لینے کی جو جسٹیفیکیشن آپ نے کریئٹ کی تھی وہ وہیں اسی وقت ختم ہو گئی تو اس کے بعد عورتوں کا دپٹہ نہ لینا جو ہے وہ جسٹیفائی نہیں ہوتا اور یہ پختون سوسائیٹی میں ایسا مسئلہ ہے کہ یہ بات پھر حضم نہیں ہوتی کہ وہ جگہ جگہ مردوں کے سامنے بغیر دپٹے کے جاتی ہے اور اس پر کوئی سوال نہیں اٹھاتا اس پر کوئی بات نہیں ہوتی یہ بات پختون سوسائیٹی میں نہیں ہے ایسے نہیں ہو پاتا ہے اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت تھی بہرحال اب دراما چل چکا ہے دوسری ایک چیز جو نہیں ہے وہ شہر ذات کا شہر چھوڑ کے گاؤں شفٹ ہو جانا ہے یہ بھی ایک عجیب سا وہ ہے ٹھیک ہے کہ اس کو وہ پہ کچھ اٹریکشن نظر آئی اور اس کا ہلمان میں دلچسپی پیدا ہو گئی وہ چیزیں اپنی جگہ لیکن شہر کی زندگی کی آسائش کا عادی ہو جانا ہے تو اگر وہ شہر سے ایک کانشنس ڈیسیجن کر کے چلی گئی گاؤں اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ گاؤں میں رہے گی تو یہ ممکن ہے یہ کہنا کہ یہ ناممکن بات ہے ایسا نہیں ہے لیکن پھر یہ کہ جب گاؤں شفٹ ہو گئی تو اس کو گاؤں میں رہتے ہوئے مسائل ہونے چاہیے ہے گاؤں میں کہ وہ بلکل بلیویبل نہیں ہے کہ وہ اتنی آسانی سے گاؤں میں رہ 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 کوئی مسائل کوئی باؤنگی نہیں مارتی کوئی غلطی نہیں ہوتی چیزیں ایسی نہیں ہوتی جہاں کوئی فنبل کر جائے گڑ بڑ ہو جائے وہ ہوتی ہے وہ اگر تھوڑا سا اس طرح کی چیزیں بیچ میں شامل کر دیتے کہ جس میں وہ شہر گاؤں میں ایڈجسٹ ہونے میں اسے مشکلات ہو رہی ہیں تو وہ بلیویبل ہو جاتا لیکن وہ چونکہ نہیں آئی تو وہ بلیویبل نہیں لگتا اچھا ایک اب میں آپ کو یہ کچھ تصویریں دکھا ہے وہ ایک بڑا زمیندار ہے ہلمند ہے جو کہ قبرستان میں رہتا ہے بدام گل کی تصویر ہے یہ سب میں اگر آپ ایک بات غور کریں تو بہت صاف ستھرے استری شدہ کپڑے پہنے ہوئے سب میں یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ ہر وقت ہر کوئی بدام گل جیسا ملازم بھی جس کا کام جانوروں کو چارہ ڈالنا زمین کھودنا پانی لگانا اس طرح کے کام ہیں وہ بھی اتنے ساف ستھرے کپڑے پہن کے کیسے پھر سکتا ہے آخر پہ اس کے themes پہ بات کرتے ہیں یعنی موضوعات جو اس ڈرامے میں اٹھائے گئے بڑی شدید ضرورت تھی اور سنگ مہ نے اس طرح کی چیزیں پیش کر کے ہماری سوسائیٹی کے اچھی رہنمائی کرنے کی کوشش کی ہے وہ چیز ہے سچ اور جھوٹ کے حوالے سے ہمارے سوچ سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے کیا وہی سچ ہے جو ہمیں نظر آتا یہ یہ جو ہماری سوسائیٹی میں آج کل رجحان چلا ہوا ہے کچھ عرصے سے ہم میں سے ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ مجھے سچ پتہ ہے اور میں بڑے تیقن کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ چیز ایسے ہوئی ہے اگر اس کی میں اور زیادہ کھل کے مثالیں دوں تو ہماری سوسائیٹی میں یہ بات بہت بڑھ تی ہے کہ ہم کہتے ہیں یہ چور ہے یہ غدار ہے یہ کافر ہے اور ہم اپنی محدود سی معلومات کی بنیاد پر فیصلہ صادر کر دیتے اس میں اس رامے میں یہی اس کے ہیرو ہلمن کے ساتھ ہوتا ہے کہ اس کو ایک تھوڑی سی میں نے اور لوگوں کی زندگیاں عذاب بنائی ہوئی تھی خاص طور پر زرسانگا کی جس پر اس نے غگ کیا تھا تو یہ جو چیز ہے اور جس کے نتیجے میں پھر آپ کو ہل مند ایک دو اپیسوڈ میں بہت کنفیوز بہت پریشان رہتا ہے کہ جھوٹ کیا ہے وہ جنگلوں آپ کے پاس جا پہنچتا ہے اور ان سے مدد لینے کی کوشش کرتا ہے کہ اپنی زندگی کی اس نئی صورتحال کو سمجھ سکے اور یہ جو چیزیں ہیں یہ میرا خیال ہے کہ ہماری سوسائیٹی میں بہت ضروری تھا کہ لوگوں کا دھیان اس طرف دلائے جائے جو معلومات آپ کے پاس ہیں ان کی بیسس پہ آپ حتم فیصلہ صادر نہ کریں آپ انتظار کریں آپ اور معلومات اکٹھی کریں آپ ان کی بنیاد پہ ایک اپنی 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 بنانے میں حرج نہیں ہے لیکن فیصلہ صادر کر دینا سزا سنا دینا کسی کو ملک بدر کر دینا قافر قرار دی دینا غدار قرار دی 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 یہ رویہ بہت غلط ہے اور میرا خیال ہے کہ اس ڈرامے نے خاص طور پہ اس رویہ کو ایک بہت ڈھکے چھپے بڑے سٹل انداز میں تارگٹ کیا ہے جو کہ بہت اچھی بات ہے جو دوسری چیزیں ہیں جنسی حراسانی کو ہمارے حراسانی کے معاملات اور چائل ابیوز سیکشویل ابیوز بھی ہے وہ پاکستان میں کتنا پریولنٹ ہے کتنا زیادہ ہے اور اس کے اندر ہم کس طرح جانتے بوچتے ہوئے بعض دفعہ انجانے میں ان کلپرٹس کی مدد کر رہے ہوتے ہیں ان مسائل کو حل کرنا ہے ہمیں بہت اچھی بات ہے ایسا موضوع بڑے سٹل اور بہت اچھے انداز میں پاکستانی سوسائیٹی جتنا قبول کر سکتی تھی اس انداز میں اس کو دکھایا گیا ہے جو بڑا ہی انٹیلیجنٹ کیا گیا اور میں اس کو بہت اپریشیئٹ کرتا ہوں اسی طرح عورتوں کا جو فیصلہ سازی ہے اس میں شمولیت نہ ہو کہ جہاں کوئی اہم فیصلے ہوتے ہیں وہاں عورت کو باہر رکھا جاتا ہے وہ جرگے کے سوال اٹھ سکتا ہے جو یقینا کومنٹس میں آئے گا لیکن میں پہلے ہی اس کا جواب دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جرگے اور فلم وغیرہ میں ہم کچھ چیزیں جو ہیں وہ ریالیٹی سے تھوڑا ہٹ کے ضرور کرتے ہیں اور وہ اس لیے کہ وہ ہی سے آگے کی راہیں کھلتی ہیں اور دوسرا یہ کہ چیز جیسے میں نے شہرزاد کے حوالے سے کہ یہ این ممکن ہے کہ شہر کی لڑکی گاؤں شفٹ ہونے کا فیصلہ کر لیں اور وہ شفٹ ہو جائے وہاں منتقل ہو جائے وہاں رہنا شروع کر دے لیکن پھر آپ اس کو بنانے کیلئے کیا کریں گے کہ آپ اس کو وہاں ایڈجسٹ ہونے میں جو مشکلات پیش آ رہی ہیں وہ بھی کہیں کہیں دکھاتے رہیں گے تو بلکل ویسے ہی اگرچہ اس میں دکھایا گیا کہ عورتیں جرگے میں آئیں لیکن جرگے میں آنے کے لیے ان کو بہت مسائل کا سامنا کرنا پڑا ان کو بہت ریزیسٹنس کا سامنا کرنا پڑا وہ اس ریزیسٹنس کو اوور کم کر کے پش کر کے زور لگا کر اس جگہ تک جو ہے عورتوں کو فیصلہ سازی کے فورمز پہ قبول نہیں کرتی ہے اور اس کے لیے بہت ریزیسٹنس نظر آئی اور اس ریزیسٹنس کو اوور کم کر کے خواتین نے مل جل کر زور لگایا اور جرگے کے اندر آگئی یہ ایک خواب والی بات ہے لیکن یہ چیز ہے جس کی طرف ہم اس سوسائیٹی کو لے جانا چاہتے ہیں ہم جنڈر ایکویلیٹی کی طرف جانا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ عورتوں کو بھی برابر کا انسان تسلیم کیا جائے اور برابر کا انسان تسلیم کرنے کا ایک پیمانہ یہ ہوگا کہ ان کو آپ فیصلہ سازی میں شامل کریں گے بڑے لیول پہ ہمارے ہاں کافی حد تک عورتوں کی ریپریزنٹیشن ہو رہی ہے جیسے پارلیمنٹ میں عورتوں کے سیٹیں مخصوص ہیں اور وہاں پہ تو چل رہا ہے لیکن ہمیں اس کو عام زندگی میں بھی اور چھوٹے موٹے معاملات میں بھی اور کمیونٹی اچھا ڈراما ہے ہماری جو ڈراما انڈسٹری کی پروڈکشن کی لسٹ ہے اس میں ایک بہت اچھا خوبصورت اضافہ ہے اور ہمیں امید ہے کہ اس کی کامیابی کے بعد اور لوگ بھی سوچیں گے کہ اس طرح کے پروگریسیو ڈرامے لکھیں اور بنائیں اور ہمیں دکھائیں اور یہ کہ ایسے موضوعات ایسے مسائل پر بات کریں یہ جو ٹیپیکل ٹریش پروڈیوس ہو رہا ہے اس سے شاید دو چار اور لوگ وہ بھی ہٹ جائیں اور اس طرف آ جائیں تو جناب کیسا لگا آپ کو ریویو اپنا فیڈبیک ضرور کامیٹس میں لکھیں اور یہ بھی ہو سکتا کہ میں بہت اہم چیز مس کر گیا ہوں اگر ایسی کوئی بات ہے تو وہ بھی کامیٹس میں ضرور لکھیں آپ کے ساتھ گفتگو شروع کی ہے اس کو جاری رکھنا آپ کا کام ہے میرا کام ہے ہم دونوں مل کے